بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں تو اللہ کے ہاں ہمارے امار درجات بڑھ جاتے زندگی میں مشکلات تکالیف کا آنا کبھی بھی بے وجہ نہیں ہوتا اس کو سمجھنے کے لئے آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی اگزیمپل شیئر کرتی ایک بچے کے کام میں رسولی ہے وقت سے پہلے ماں کو معلوم ہو گیا کہ اگر ابھی وہ رسولی ختم نہیں کروائی تو وہ بہرہ ہو سکتا ہے دماغ پر اثر پڑ سکتا ہے بچہ چھوٹا ہے تکلیف نہیں سہ سکتا لیکن ماں کو اس کی ساری تکلیف کو بلائی تاک رکھ کر اس کی سرجری کرواتی ہے بچہ تکلیف سے رات رات بھڑھ ہوتا ہے تڑکتا ہے کرہتا ہے ماں کو اس کی تکلیف سے بے چینی ہے لیکن اس کے دل کو یہ اتمنان ہے کہ اب بچہ بہرہ نہیں ہوگا اس کے دماغ پر اثر نہیں پڑے گا وہ ایک بہت بڑی معذوری اور بیماری سے محفوظ رہے گا سرجری کامیاب رہی تھی وقت اور حالات بھی ہماری سرجری ہی کرتے ہیں ہماری روح گناہ یا پھر ہماری زندگی کی رسولیاں بھی نکالتے ہیں لیکن ہم روکتے ہیں تڑپتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ سرجری ہو جانے دیجئے رونے میں مزائکہ نہیں ہے لیکن ہاتھ پیر چھوڑ دینا سرجری کو اتنا کامیاب نہیں ہونے دے گا جتنا کہ اسے ہونا چاہئے ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہونے والے ہوتے ہیں تو ہمارا علاج شروع کر دیا جاتا ہے کبھی وقت سے پہلے کبھی اہم وقت پر تو مشکل، مصیبت یا تکالیف جب آئیں وہ کسی نہ کسی شفا چفا، آسانی، ورنہ کسی بڑے توفان کی روک تھام کے لئے آتی ہے ایک لڑکی کی شادی اسی پرنس چارمنگ سے ہو گئی جس سے بچاہتی تھی کچھ عرصے بات تراغ ہو گئی اور اسے اندازہ ہوا کہ پرنس چارمنگ میں ایک جس کی بڑی شدت سے کمی تھی اور وہ تھی بیوی کی عزت کرنے کی وہ کم ذرف اور اخلاق سے آری تھا بیوی کو زلیل کرتا تھا اسے زدکارتا تھا لڑکی کا کہنا تھا کہ اگر اس کی اس لڑکے سے شادی نہ ہوتی تو وہ روگ لے لیتی اور وہ دعاوں میں بھی یہی کہتی کہ وہ مر جائے گی اگر وہ نہ ملا اگر وہ نہ ملا تو وہ بس ختم اب دیوار کے اس طرف دیکھتے ہیں دوسری سائٹ پر نہیں دیکھتے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے دیوار کی ایک طرف دیکھ کر اسے ہی کل کائنات سمجھنے والوں کے سامنے جب دیوار کا دوسرا حصہ آتا ہے تو انہیں پوری بات سمجھ میں آتی ہیں آپ کے جو دعائیں قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہو رہے ہیں انہیں آدھی کہانی سمجھ لیچیے پوری کہانی آپ کے سامنے آئی تو آپ دعا سے ہاتھ کھینچ لیں جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بہتر عجر رکھتی ہیں اسی لئے آپ کو کہانے کا دوسرا رکھ نہیں دکھایا جاتا یہ دعائیں زندگی میں وہ آسانیہ لاتی ہیں جن کے لئے ہم سیرے سے دعا ہی نہیں کرتے جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں مقال آپ کے پوری زندگی میں بہت سے آسانیہ لاتی ہیں وہ بہت سے مسائب ٹال رہی ہیں وہ بہت سے مشکلوں کو بغہا رہی ہیں ہم اکل والے نہیں بن سکتے کیونکہ اکلے کل تو کسی کو نصیب ہے پھر ہمیں کیا بن جانا چاہیے مان لینے اتمنان رکھیں صبر کریں دعا کریں اور اللہ پر یقین تکھیں فی امان